اسلام علیکم دوستو آج ہم روسوز انجیکشن کے بارے میں بات کریں گے روسوز انجیکشن کو بنیادی طور پر ایرن ڈیفیشنسی انیمیا میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی اگر آپ لوگ مسلسل تھکاور کا شکار رہتے ہیں جس میں بہت زیادہ کمزوری محسوس کرتے ہیں جس میں خون کی کمی ہو گئی ہے خون کی کمی کی وجہ سے رنگت پیلی ہو گئی ہے تو آپ روسوز انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں روسوز انجیکشن کو بنیادی طور پر ایرن ڈیفیشنسی انیمیا میں استعمال کیا جاتا ہے اگر آپ کے جس میں ایرن کی کمی ہو جائے تو اس صورت میں آپ روسوز انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے جس میں بہت زیادہ کمزوری ہے پٹھوں میں شدید داد رہتا ہے ایمیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہے ریڈ بلڈ سلک تعداد بہت زیادہ کام ہے ہیمو گلوبن کنسنٹریشن بہت زیادہ کام ہے سانس پھول جاتا ہے تو اس صورت میں آپ روسوز انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں جس میں کمزوری کی وجہ سے اگر آپ کو نین سائی طریقے سے نہیں آتی اور ہاتھ پہنسون ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ روسوز انجیکشن کا استعمال کر سکتے ہیں روسوز انجیکشن کے اگر سائیڈ فیک کی بات کی جائے تو اس سے آپ کو نوزیا ہو سکتا ہے وومٹنگ ہو سکتی ہے سکین ریشد ہو سکتے ہیں الرجک ریاکشن ہو سکتا ہے